موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلی وعلى آلہ وصحابہ اشمائین لیسا لیسا بھی فعل ناقص کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور یہ بھی کانا کی اخوات میں سے ایک ہے فعل ماضی کے طور پر آتا ہے مزارے اور عمر اس کا استعمال نہیں ہوتا اور فعل ماضی کے طور پر جیسے لیسا لیسا لیسو لستا لستو لستم اور لستن اور کبھی فعل ماضی ہوتے ہوئے زمانہ حال میں کسی جملے کے مصبت مضمون کی نفی کے لیے آتا ہے جیسے لیسا القطار مقبیلا ٹرین نہیں آئے گی ٹرین نہیں آنے والی لیسا کے ساتھ دیکھئے منصوب صفت موجود ہے مقبیلا لیسا القطار مقبیلا اور لیسا کبھی استثناء ایکسپشن کے مفہوم میں بھی آتا ہے جیسے جا القوم لیسا زیدن یعنی جا القوم الا زیدن لیسا زیدن ساری قوم تو آگئی سب لوگ آگئے لیکن زید نہیں آیا اور ایسی صورت میں مستثناء منصوب ہوتا ہے جیسے یہاں اوپر کی مثال میں آپ نے دیکھا زیدن منصوب ہے لیسا فعل تام کے طور پر استعمال نہیں ہوتا صرف اور صرف فعل ناقص کے طور پر مستعمل ہے لیسا کے مفہوم پر حرف جر بی داخل ہونے سے وہ مقصور ہو جاتا ہے لیکن معنی پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور مجرور مفعولوں کی چند قرآنی مثالیں ملاحظہ فرمائیے اب دیکھئے قرآن مجید میں ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے یا اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لیسا کا جو مفعول ہے وہ بی کے ساتھ مجرور آیا ہے جیسے اعلی امران کی آیت ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِذَلَّامِ لِلْعَبِيدِ بِذَلَّامِ لَيْسَ ذَلَّامًا لَيْسَ ذَلَّامًا منصوب کے بجائے لَيْسَ بِذَلَّامِ لِلْعَبِيدِ لَيْسَ کی خبر کو منصوب ہونا چاہیے لیکن یہاں دیکھئے لَيْسَ بِذَلَّامِ لِلْعَبِيدِ اور اسی طرح سورہ نساء میں ہے لَيْسَ بِي أَمَانِيِّكُمْ بِي أَمَانِيِّكُمْ تو اَمَانِيَّكُمْ کے بجائے منصوب کے بجائے مجرور بِي أَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ اَحْلِ الْكِتَابِ تو انجامِ کار اے مشرکو اے مشرکینِ مکہ نہ تمہاری عرضوں اور خواہشوں پر موقوف ہے اور نہ اہلِ کتاب کی عرضوں اور خواہشوں پر بلکہ اللہ کے اصول ہیں ان کے مطابق ان اصولوں کے مطابق لوگوں کو جنت اور دوزخ میں داخل کیا جائے گا یعنی ایمان کا ہونا ضروری ہے عملِ سالے کا ہونا ضروری ہے صحیح عقیدے کا ہونا ضروری ہے اور اللہ کی رحمت کا ہونا ضروری ہے اسی طرح سورہ انا میں ہے لَيْسَ بِي خَارِجِمْ مِنْهَا لَيْسَ کے بعد بِي خَارِجِنْ استعمال ہوا ہے لَيْسَ خَارِجِنْ کے بجائے اسی طرح سورہ عراف میں ہے قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي صَفَاحَةٌ حضرتِ حُود نے کہا اے برادران قوم میں بے اقلی میں صفاحت میں مبتلا نہیں ہوں میرے ساتھ بے وقفی نہیں ہے لَيْسَ بِي تو یہاں بھی دیکھئے بی کے ساتھ یائے متکلم یہاں پر موجود ہے سورہ زمر میں ہے عَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِنْ عَبْدَهُ تو کافن کے ساتھ بِكَافِنْ عَلَيْسَ اللَّهُ بِي عَزِيزٍ اور اسی طرح عَلَيْسَ اللَّهُ بِي عَزِيزٍ زِ انتقام کیا اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا نہیں عزیز کے ساتھ بھی عزیز آگئے عَلَيْسَ اللَّهُ عَزِيزٍ کے بجائے سے اور اسی طرح عَلَيْسَ ذَالِكَ عَلَيْسَ حَادَ بِالْحَقِ کیا یہ حق نہیں ہے بِالْحَقِ تو بی کا استعمال دیکھئے عَلَيْسَ ذَالِكَ بِقَادِرٍ عَلَيْسَ الْمَوْتَ سورہ قیامت کی آخری آیت ہے کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر کے دکھائیں اور سورہ تین کی آخری آیت ہے عَلَيْسَ اللَّهُ بِعَحْقَمِ الْحَاکِمِينَ تو بی کے ساتھ احکمی ہو گیا یہ جو ہے یہاں پر مضاف مجرور ہو گیا بی کی وجہ سے ہے یہ جو ہے لعیسَ کی خبر اب آجائیے لعیسَ کی مختلف صورتیں جو قرآن مجید میں آئی ہیں جمع کی حالت میں لَيْسُ سَوَاً مِّنْ اَحْلِ الْكِتَابِ آلِ امران کی آیتیں سارے اہلِ کتاب یقصان نہیں ہیں لَيْسُ تو یہاں پر جمع کے لئے استعمال ہوا ہے اسی طرح سورہ آنا میں ہے فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُ بِهَا بِكَافِرِينَ تو اب ہم نے یہ نعمت ایک ایسی قوم کو سوپ دی ہے جو اس نعمت کی منکر نہیں ہے بلکہ اس کی قدردان ہے فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا اور اسی طرح سورہ نیسا میں دیکھئے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ عَلْقَا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا اب یہاں لَسْتَ کے ساتھ مُؤْمِنًا کی منصوب صفت آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کو اور جو شخص آپ کو پہلے سلام کر کے ملے اس سے یہ نہ کہنا وَلَا تَقُولُ اَيْمُسَلْمَانُ یہ نہیں کہنا لَسْتَ مُؤْمِنًا کہ تم مُؤْمِن نہیں ہو یہ نہیں کہنا تو تم اس کا دل چیر کے نہیں دیکھ سکتے کہ وہ مسلمان ہے یہ نہیں ہے وہ اللہ کا معاملہ ہے تو جو آپ کو سلام کرتا ہے آپ کو سلامتی کی دعا دیتا ہے آپ بھی اس کو سلامتی کی دعا دیجئے اور یہ نہ کہیے کہ وہ مُؤْمِن نہیں ہے سورة العراف کی مشہور و معروف آیت ہے وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِي رَبِّكُمْ اور میں نے خود ان کو ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا أَلَسْتُ کیا میں نہیں ہوں أَلَسْتُ یہاں بھی دیکھئے مجرور صفت یہاں پر آئی ہے بی کے ساتھ أَلَسْتُ بِي رَبِّكُمْ یعنی أَلَسْتُ رَبَّكُمْ کے بجائے منصوب کے بجائے رَبَّكُمْ کے بجائے أَلَسْتُ بِي رَبِّكُمْ کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں قالوا بلا اسی طرح سورة المائدہ میں ہے لستم علاشین لستم یہ جمع ہے دیکھئے حتی تقیم التورات والانجیل اے اہل کتاب اے یہودیوں اے عیسائیوں لستم علاشین تم کسی بنیاد پر نہیں ہو تم کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو یعنی یہ آج کے عیسائیوں اور یہودیوں پر بھی آیت پوری آتی ہے اور پرانے زمانے کے کہ ایک عیسائی اور یہودی اگر تورات اور انجیل کو بنیاد بنا کر بات کرتا ہے تو پھر اس کی ایک حیثیت ہے لیکن اگر وہ اسی کو نہیں مانتا وہ سیکیولر ہے وہ بے دین ہے وہ دنیا دار ہے مادہ پرست ہے اس کی کیا بنیاد ہے پھر وہ تورات ہی کو نہیں مانتا انجیل ہی کو نہیں مانتا تو وہ قرآن اور رسول اللہ صاحب کی دعوت کو کیسے قبول کرے گا سورة الحجر میں ہے وَمَا لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ اور تم لوگ اس کے لیے بھی رازق نہیں ہوں بِرَازِقِينَ یہاں بھی دیکھئے بی کی حرف جر بی کی وجہ سے اس کی صفت منصوب کے بجائے مجرور ہو گئی ہے اور سورة الاحضاء میں ہے يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَائِ تو اے رسول اللہ صاحب کی بیویو لَسْتُنَّ دیکھیں لَسْتُنَّ یہ فیلِ ماضی تو ہے ہی لیکن یہ مؤنس ہے اور یہ جمع ہے اور یہ حاضر کے لیے ہے لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَائِ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تم نبی کی بیوی ہو اور آخری نبی محمد سیاسم کی بیوی ہو تو تم لوگوں کا گھر سادگی کا نمونہ ہونا چاہیے اب آجائے یہاں خلاصے میں فعلِ ناقص کے بارے میں مولانا حمد الدین فراہی کی نظم توفت العراب کا متعلقہ حصہ دیکھ لیتے ہیں تو کانا اور اس کی بہنیں ہیں کانا اور اس کی اقوات جو خبر کو منصوب کرتے ہیں کانا تو وہ کہتے ہیں کانا اور سارا اسبحہ ادھا ذل امسا و بات نیز دیگر مثل من فکہ ما بریہ ما زالا ما فتح علیسہ ما ولا کی خبر ہوگی منصوب کیونکہ یہ اخبار ہے مفائل پیش اہل نظر تو یہ خبر منصوب ہوگی کیونکہ یہ اخبار اہل نظر کہ ہم جو ہے یہ مفعول ہیں مفائل ہیں مثلا کانا خالد فہیمن کانا خالد فہیمن یا کسار السعید مثل عمر تو دیکھیں یہاں کانا کی وجہ سے فہیمن فہیمن منصوب صفت آئی ہے اسی طرح سارا سعید کے بات مثلو کے وجہے مثلا منصوب یہاں پر صفت آئی ہے مثلا عمر موسیقی موسیقی موسیقی